میں سب سے پہلے اجلاس حادہ کے سرپرست جامعہ تزاہدات خیر آباد اتراری کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مختار الحسن صاحب نعمانی مدد ذلہ العالی سے گدارش کروں گا کہ اپنے قیمتی بیان سے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں مستفیز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد حنوثمان بن افغان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه حقم قائل علیہ السلام جناب صدر اجلاس اور اسٹیج پر بارانک موقع سقسیات اور معزز سامدین حضرات نادمی جلسہ نے بھی آپ سے گزارش کیا نادخا جناب طابع شاہب نے بھی آپ سے بڑی گزارش کی کہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ اس پنڈال میں آ کر مؤدب بیٹھ جائیں لیکن نیجانے کیا بات ہے کہ آپ حضرات جو یہ کھڑے ہیں معزز مہمان اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ حضرات نے دعوت دیا وہ حضرات آ کے آپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں اور آپ عجیب طرح سے میزبانی کر رہے ہیں کھڑے کھڑے اس لئے میں بھی آپ حضرات سے بڑے عدف کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس پنڈال میں آ کر جس کو آپ نے بڑی محنتوں سے سجایا بنایا ہے یہ کسی اور کے لئے نہیں ہے یہاں جو حضرات موجود ہیں انہی کے لئے ہیں تو آپ خود پڑھئے آگے انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر کے اور پیچھے والے بھی اقتداء کریں گے اور بیٹھیں گے یہ نہایت بے عدبی کی بات ہوتی ہے کہ پرگرام شروع ہو لیکن ہم لوگ جو ہے اس پنڈال میں بیٹھنے کو تیار نہیں بارہل آج کا یہ پرگرام اس نویت کا پرگرام سرزمین محمد آباد پر شاید پہلی مرتبہ منقض ہو رہا ہے یہ مقاتب قرآنیہ محمد آباد گوہنہ کے زیر احتمام منقض ہوا ہے جس میں دو قسم کے مسابقے ہیں دو درجے کے مسابقے ہیں ایک تو حفظ قرآن کا مسابقہ ہے دوسرے جو اس علاقے میں محمد آباد گوہنہ میں مقاتب قرآنیہ چل رہے ہیں اس کے کچھ بچے ہیں ان کے درمیان میں مسابقہ ہوگا تو اس پرگرام کی اصل تو یہی مسابقہ ہے پرگرام کا وہی کھلاسہ ہے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے تاکہ اس کی اہمیت اور ہمارے دل میں آ جائے اور اسی کے ساتھ میں ان نوجوانوں جنہوں نے اس کے لئے بڑی محنتیں کی ہیں دوڑ دھروپ کیا ہے اسے جلسے اور اس پرگرام کو سجانے بنانے سوارنے کے لئے جو محنتیں کی ہیں میں ان نوجوان حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کو دینی خدمت کے لئے قبول فرمائے مزید دین جدبہ ان کے اندر پیدا فرمائے اس جلسے اور پرگرام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑا جائے قرآن سے عملی اعتبار سے جوڑا جائے تعلیمی اعتبار سے جوڑا جائے تلاوت کے اعتبار سے جوڑا جائے آج ہمارے درویان قرآن سے بڑی بے تعلقی ہے آج ہمارا تعلق قرآن سے بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے عملی اعتبار سے بھی اس کے تلاوت کے اعتبار سے بھی تعلیمی اعتبار سے بھی تو پرگرام کے منقض کرنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو اسے جوڑا جائے قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط ہو قرآن سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا کیونکہ اس قرآن کو حبل اللہ کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوط ی کے ساتھ پکڑ لو تو یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ زمین کے ہے اس رسی کو اگر ہم مضبوط پکڑ لیں جس رسی کو کوئی کٹ نہیں سکتا جس رسی کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا اگر پکڑ لیں مضبوط سے تو پھر ہماری تعلق اگر مضبوط ہو جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا اللہ کہ ہاتھ اٹھانے کے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن آج ہمارا تعلق اللہ سے بڑا ہی کمزور ہو گیا مجھے بہت دیر تک گرتگو نہیں کرنا ہے بس ایک دو حدیث پیش کر کے میں آفدنا سے رخصہ سجاؤں گا عملی اعتبار سے قرآن سے ہم بہت دور ہیں کیا مطلب کہ قرآن کے اندر بہت عوامی رہے نواہی ہیں ہم کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ قرآن یہ کرنے کو کہتا ہے اس پر عمل کرو یہ کرنے کہیں یہ نہ کرنے کہیں لیکن ہم قرآن کے آیات سن کر کے بھی کیا عملی میدان بھی نہیں آتے کوئی فرق نہیں پڑھتا علماء اکرام قرآن آیات عادیت پیش کرتے رہے ہیں لیکن ہم نے تو جو اپنے دل میں تہیہ کر لیا ہے وہ ہی رہے گا ایک واقع بط مناطبت سے سنا رہا حدیث میں موجود ہے حضرت ماکل ابن یسار رضی اللہ عنہ ان کے شان میں ایک آیت اتر رہی ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بَلَغَنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ عَيْنَ كَهْنَ عَزْوَاجِهُنَّ اس میں اللہ کا حکم آرہا ہے اس سے پہلے ایک معاملہ ہوا حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی ان کی ایک بہن کو تلاک رجعی پڑ گئی ماکل بن اثار کی بہن متعلقہ ہو گئی تلاک رجعی جس میں رجعت کی جا سکتی ہے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن انہوں نے رجعت نہیں کیا عدد گزر گئی اور عدد گزر جانے بعد عدد تلا گزر جانے کے بعد اب رجوع بن نکاح ہوگا تجدید نکاح کے ذریعے رجعت ہو سکتی ہے جب عدد گزر گئی تو اب ان کے وہ شہوہر پھر نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں ماکل بن جس سار زلطان کے پاس کہ میں دوبارہ آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماکل بن سار نے کہا جب رجوع کا وقت تھا عدد کے اندر رجوع کر سکتے تھے لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا عدد گزر گئی اب آئے ہو پھر نکاح کرنے کے لئے انہوں چھوکرا دیا کہ میں نہیں تیار ہوں میں اپنی بہان کو آپ کے نکاح میں نہیں دینے والا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور پھر یہ آیت کریمہ اس وقت اتر رہی ہے وَإِدَا تَلَّقْتُمُ النِّزَا فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْدَلُهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجِهُنَّ کہ جب تم نے طلاق دے دی عورتوں کو اور ان کی ادت گزر گئی تو اب ان عورتوں کو اگر نکاح کرنا چاہتی رضا مند ہیں تو ان عورتوں کو ان کے ان شعوروں سے نکاح کرنے سے مت رکھو یہ حکم آگیا ادھر معاقیب ابنی یسار رضی اللہ آنہ اڑے ہوئے تھے کہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے نہیں کرنے والا لیکن آیت جیسے ہی اتری حضرت معاقیب بن یسار رضی اللہ تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں یہ قرآن کی آیت پر عمل کرنے کا جذبہ کہ اللہ نے حکم بیج دیا اللہ کا حکم آ گیا لیکن ہمارے سامنے قرآن کی آیت پڑھ پڑھ سنا جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عملی اعتبار سے قرآن سے ہم اس طرح دور ہیں تلاوت کا کیا حال ہے تلاوت کے اعتبار سے بھی قرآن سے بہت دور ہیں کتنی تلاوت ہوتی ہے کتنا تعلق ہمارا ہے تلاوت کے اعتبار سے ہر آدمی دیکھ رہا ہے صحابہ کرام کا معاملہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سواری پہ چل رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے ٹائم پاس ان کا کیا تلاوت قرآن آج ٹائم پاس ہمارے پاس موبائل ہے لیکن ان کو اگر رات گزار نہیں ہو پھر کیا قرآن کی تلاوت بہترین ٹائم پاس ہوتا بڑے بڑے منصف پر صحابہ کرام رہنے والے لیکن کیا اس کے باوجود اس مشغولیت کے باوجود جب ان کو وقت ملتا تو قرآن کی تلاوت میں اپنی اوقات گزار تھے حضرت معاد ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا اور اس وقت یمن کے دو حصے تھے ایک مغربی علاقہ تھا اور ایک مشرقی علاقہ تھا مغربی علاقے میں حضرت معاد نے جبل کو بھیجا اور مشرقی علاقے میں حضرت یہ اپنے علاقے سے گشت کرتے ہوئے دوسرے علاقے تک پہنچتے معادم نے جبل گشت کرتے کرتے ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ کے سرحد پہ پہنچتے تو ملاقات کر لیتے ادھر سے ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے معادم نے جبل کے سرحد کے پاتھ پہنچتے تو ان سے ملاقات ہوتی معادم نے جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گشت کرتے کرتے عدرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ کے سرحد کے پاتھ پہنچ گئے خیال آیا کہ آج ملاقات کر لوں ملاقات کے لئے گئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مجرم ہے جس کا دونوں ہاتھ موڑے پر پدا ہوا ہے معادم نے جبل ابو موسیٰ عشر رضی اللہ پوچھا کی کیا حال رہے کہیں کو اس کو بادے ہو انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ مسلمان تھا یہ ہودی بن گیا مورتد ہو گیا ہے معادم نے جبل رضی اللہ فرمایا کہ جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو جائے میں سوالی سے نہیں اترنے والا ابو موسیٰ عشر رضی اللہ فرما یہ حضرت اتر ہو یہ اسی لے لائے گیا ہے چنانچہ جب اس کی گردن ماری گئی اس کے بعد معادم جبل رضی اللہ سوالی سے اترے اس کے بعد آپس میں گفتگو جو ہو رہی میں بتانا چاہتا ہوں حضرت معادم جبل رضی اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کی فتح رہو القرآن آپ کیسے قرآن پڑھتے ہو آپ کے قرآن پڑھنے کا کیا معمول ہے دو صاحب منظف کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے وقت کے حاکم ہیں اپنے وقت کے ڈی ام ہیں دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے گفتگو کیا ہو رہی ہے معادم جبل پوچھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں آپ کے قرآن پڑھنے کا کیا معمول ہے اب موسیٰ عاشی وزر دانو فرماتے ہیں کہ قائدن وقائمن والا راہ لتی کہ میں قرآن کھڑے کھڑے بھی پڑھتا ہوں میں قرآن بیٹھ کر بھی پڑھتا ہوں اور میں قرآن اپنی سواری پر سوار رہ کے پڑھتا ہوں اور وقفے وقفے سے میں قرآن پڑھتا ہوں یہ مزاگرہ ہو رہا ہے آپ اس میں صحابہ کرام کا قرآن آپ کیسے پڑھتے ہو اس کے بعد معادم نے جبل سے پوچھا گیا آپ قرآن کیسے پڑھتے ہو تو یہ تعلق تھا اور یہ تلاوت کا محول تھا دن و رات اڑتے بیٹھتے سواری پہ چلتے کیا تلاوت کی پابندی ہو رہی ہے آج ہم بھی سفر کرتے ہیں ہم بھی اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں لیکن کیا ہے کانوں میں صرف موبائل کے گانے بجھ رہے ہیں زبان سے تو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے کریں چلتے پھرتے اس کے علاوے کان میں موبائل کی آباد ہیں جو گانے بجھر کی ہوتی ہیں اس کے سننے کے عادی بنائے اپنے کانوں کو تو برحال مساب کا جو آج منعقید ہے اس کا مقصد لوگوں کو قرآن سے جوڑا جائے ہمارا قرآن سے گہرہ تعلق بن جائے مسابقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 زمانے میں بھی مسابقہ ہوا لیکن جہاد کی تیاری کے لیے آپ نے مسابقہ فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسابقہ فرمایا ان گھوڑوں کے درمیان جو تیار کیے گئے تھے سابقل خیل اللہ ان گھوڑوں کے درمیان آپ نے مسابقہ کرایا ریس کرایا کہ کس کا گھوڑا تیز رفتار ہے کون اپنے گھوڑے کے ساتھ آگے پہنچتا ہے اسی کو مسابقہ کہتے ہیں تو آپ نے گھوڑے کی ریس کم اور مسابقہ کیا یہ آپ کیا قرآن سے متعلق مسابقہ ہے کہ کس کا کون سا بچہ مکتب کے اندر بہترین انداز سے قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے کون آگے چل رہا ہے آج انعامات سجائے گئے آپ کے سامنے جو سب سے آگے نکل جائے گا اول پوزیسن لکھا ہوا انعام ملے گا اس رسول اللہ نے بھی مسابقہ فرمایا تیار شدہ گھوڑوں کے درمیان کہاں سے مقام حفیہ سے سنیت الودا تک ایک حد مقرر فرمائی جگہ کا نام حفیہ مقام ہے سنیت الودا ایک گھاٹی وہاں تک دوری مقرر فرمائی مقام حفیہ سے سنیت الودا تک دور لگانی ہے جو پہلے پہنچ جائے گا وہ پہلے انعام کا مستحق ہوگا اور اسی طرح سے ایک دوسرا مصاب کا دوسرے درجے کا تھا ان گھوڑوں کا جو تیار شدہ نہیں تھے ان کی دوری تھوڑی مقتصر تھی مقام سنیت الودا سے مرزد بنی زوریق تک اس طرح سے مصاب کی اصل مل رہی حدیث سے بھی اس لئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں نے جذبے کے ساتھ قرآن سے متعلق یہ مصاب کا پرگرام منقید کیا ہے ہم لوگوں کے اس سے جڑنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نسل اور اپنی اولاد کو قرآن سے کیسے جوڑا جائے الحمدلللہ اسی کو لے کر اس محمد آباد کے سرزمین پر مقاتب قرآن کا مختلف مدارس میں قیام ہوا ہے جس سے بچے جڑے ہوئے ہیں مزید اس میں کوشت اور توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ بچے جو مدارس کے اندر نہیں پڑھ رہے ہیں کالیج وغیرے میں پڑھ جائے قرآن سے اگر ہمارا جڑاؤ رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا یہ ارتداد کی ہوائیں ہمیں اپنے لپیٹ میں نہیں لے پائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و اکامات پر پورے طور سے چلنی کی توفیق از فرن با